تیسری حضر خالد بن ولید کے متعلق ایک واقعہ یوٹیوب پر ہے جس میں کہا گیا کہ حضر خالد بن ولید نے ایک صحابی کو یہ صحابی کا نام آتا ہے مالک بن نویرہ کہ ان کو بدردی سے قتل کیا پھر ان کا سر کاٹ کے جلتی آگ میں ڈال دیا نہیں بلکہ انہوں نے اپنے لیے وہ کوئی چیز بنائی کوئی ہنڈی پکائی تو وہ ہنڈی کے دو کونے تھے تیسرا ٹھوٹو ہوا تھا وہاں ان کی وہ سر رکھ کے بیلنس کیا اوپر ہنڈی رکھنے کے لیے اب یہ جو باتیں ہیں یہ اکل سے بھی بعید ہیں یہ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں آپ ذرا سمجھیں حضر خالد بن ولید وہ ہیں جن کو حضرت عمر نے ایک قاسد بھیجا تھا آپ ذرا سمجھیں حضر خالد بن ولید کو حضرت خالد بن ولید کا قصور ہی ہے کہ وہ بنی ہوئی ہمیں سے اس لئے ان کا قصور معاف نہیں ہوگا اب ان کا پوزیشن کیا ہے حضرت عمر نے ایک قاسد بھیجا اور کہا کہ تم نے جانا ہے فلان جگہ پہ خلا محاض پہ جا کے اس کو پہلے سب کے سامنے اس کو موطل کرنے کے عقامات دینے اور اس کے بعد اس کے گلے میں کپڑا یعنی گرفتار کر کے اس دور میں ہتکڑیاں نہیں ہوتی تھی گلے میں کپڑا ڈال لیتے اس کے بعد اس کو گرفتار کر کے در پیش کرنے موطل کرنے کے بعد وہاں پھیدانی نہیں دینا اس کے وجہ سے اس میں حکمت یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خالد بن ولید کے علاوہ فتح نہیں مل سکتی مسلمانوں تو آپ نے اٹھو پرخواست کر دیا کہ اسلام متعای نہیں ہے خالد بن ولید کا اور اس کے علاوہ جو بھی واقعات ہوں گے اور بھی ان کو شکایتیں ملی ہوں گی حضر خالد بن ولید کو پیغمبر نہیں تھے غلطیاں ہو سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صحابیوں سے غلطیاں ہوئی ہیں یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں لیکن جس خالد بن ولید کو خلیفہ وقت نے کھڑے کھڑے مطلق کر دی ہو اور ان کو مدینہ طلب کر لی اور کسی نے چون نہیں کی پوری فوج کے کمانڈر تھے کسی نے چون یہاں تو مرشلہ لگ جاتا ہے کسی نے وہ چون تک نہیں کی اگر حضرت خالد بن ولید نے یہ کام کیا تو آپ کا کیا مطلب ہے باقی ساری صحابہ جو تھے وہ چھپ کر کے بیٹھ رہے ہوں گے کسی کی کوئی نہ ذکر نہ بات اب یہ واقعہ تاریخ کا واقعہ ہم اس کو دین بنائے پھرتے ہیں پارٹی بازی بنے پھرتے ہیں ہو سکتا ہے بات کچھ اور ہو اس لیے ہمیں ان باتوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے قرآن نے ہمیں ایک دیا ہے فارمولہ اگر ہم وہ فارمولہ سمجھ جائے ہمارے دین میں سے پچانویں پرسنٹ خرافات نکل سکتی ہیں اللہ تعالی نے سورہ بن اسرائیل میں ہمیں یہ کہا ہے جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس پر اپنا کوئی موقف مت اپنا ہو اپنا کوئی موقف بنا کے اب جو بانگ فدق پہ بناتے ہیں یہ حدیث کرتاس پہ کوئی بناتے ہیں بھئی تم موجود تھے وہاں پارٹی کیوں بن جاتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے کہ ہم علم ہے نہیں یہ کاغذوں میں ہم جب پڑھتے ہیں یہ رویتوں پڑھتے ہیں یہ کوئی علم نہیں ہے اس کو قرآن علم نہیں مانتا قرآن رویتوں کو علم کہتے ہیں نہیں ہے قرآن تو کہتا ہے کہ یہ گمرہی کے سبب ہے سورہ نور میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے موں سے باتیں آگے سے آگے آپ پھینکتے چلے جاتے ہیں وہ گمرہی کے سبب بنتے ہیں قرآن نے ساری تعلیم دیئی ہے ہم سارا چونٹ اس کے خلاف چل رہے ہیں اسی لئے ہم سارا اپنے معاشرے کو بھی تباہ کر رہے ہیں تو بلا تقف و مال ایسا اللہ کا بہی علم جس کا علم نہ ہو اس پر موقف مت اپنا ہو ہم دین بنا کے پھرتے ہیں ہمیں تو پارٹی بھی نہیں بننا چاہیے موقف اپنا نہیں کرو مطلب یہ کہ پارٹی مت بنو تو یہ واقع بھی اسی طرح انکہ ہے